کلی میں ہمارے پہنستے ہی لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے تھے روزانہ ماسوم سمیہ کی دل دوست چیخیں سننے والے اہل محللہ کو ہمارے آتے ہی اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم یہاں کس لیے آئے ہیں لہٰذا ان میں سے کچھ لوگوں نے ہمارے نوائندوں سے پہلے ہی سمیہ کے گھر کی نشان دہی کر دی تھی سریعام کی ٹیم پولیس کے ہمراہ جب اس گھر میں داخل ہوئی تو ڈری سہمی ہوئی سمیہ ہمیں سیڑھیوں پر ہی کھڑے ہوئی سمیہ کی سوتیلی ماں اور سگا باپ تو جیسے لڑنے کے لیے تیار تھے محلے بھر سے گنڈا گردی کرنے اور لڑائی جھگڑوں میں بدنام سوتیلی ماں کا لہجہ شروع سے ہی تیکھا اور کرخت تھا انسانیت اور رشتوں کی تمام حدوں سے گرتا ہوا باپ ہمیشہ کی طرح اپنی لڑاکا اور زہرالود بیوی کا ساتھ دے رہا تھا کیا نام ہے آپ کا آپ کی ساری ریکارڈنگ پہلے سے ہے ہمارے پاس ساری ریکارڈنگ پہلے سے ہے سب ریکارڈنگ ہے آجے آپ اس بچے کے والد ہیں آپ کے سامنے جلاتی ہیں آپ کی بی بی آپ کو اندازہ نہیں ہوتا اس کا سار کی ساری ریکارڈنگ ہے یہ دکھاؤ اس کی ریکارڈنگ بیٹا وہ لپٹ اپ لے کے آؤ درہ یہ درہا ہوں میرا بیٹا کیا نام ہے آپ کا ملیا اور یہ بیٹا کس نے جلایا آپ کو میں گھر سے نکل گئے تو یہ گھر سے چل گئے کس نے جلایا آپ کو میں گھر سے چل گئے تو ہمارا خلا دیدھی کہاں خلا دیدھی اور کہاں کہاں جلایا دکھاؤ درہ دکھاؤ دکھاؤ میرا بیٹا کوئی بات نہیں یہ ہی مارا جو یہ جلایا جلایا اور کہاں جلایا میرے بیٹا کو درہا یہاں بھی جلایا یہاں بھی جلایا تم کس سے دے سکتے جلا سکتے یہ سہتیلی بیٹی ہے تمہاری سہتیلی بیٹی ہے اس طرح جلایا ، ایسے جلایا تمνے یہ خلاف بات نہیں کر نہیں درہا بیٹا آجا پہلے بات نہیں آپ کی بچی نہیں پہلی بات تو یہ ہے آپ کی بچی ہوتی تو یہ ظلم نہ کرتی ہیں آپ اس کے ساتھ آپ تو شرم کریں بولتے ہوئے آپ بھولی سی حیاء کریں آپ بچی سے بولتے ہوئے مطلب یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک سو تیلی ماں بچی کو جلا رہی ہے اور اب تم جانتی تمہاری خیرت تمہیں نظر آرہی ہے بچی کی حالت بچی کی حالت نظر آرہی ہے تمہیں بچی کے تو دنیا کو بچے اس میں اس میں محاریت کیا مطلب ہے یہ چیختے چنگھارتے میاں بیوی اس بات پر بزد تھے کہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا سو تیلی ماں کا کہنا تھا کہ وہ تو اپنے باقی بچوں کو بھی مارتی پیٹھتی ہے لیکن سمیہ کے چہرے اور جسم پر جو نشانات تھے وہ کسی اور بچے کے چہرے یا بدن پر تو دکھائی نہیں دے رہے تھے ماں باپ کا بچوں کی اصلاح کے لیے انہیں ڈان ڈوٹ کرنا یا مارنا الگ بار سمیہ کے تو سارے جسم پر گرم چمٹے سے جلائے جانے کی نشانات تھے اور ہمارے پاس موجود خفیہ ویڈیو میں یہ عورت اس بات کو تسلیم کر چکی تھی کہ اس نے ہی اپنی سوتیلی بیٹی کو گرم لوہے سے جلایا ہے لیکن ان دونوں کا احساس اس قدر مردہ ہو چکا تھا کہ انہیں اپنا ظلم ظلم لگ ہی نہیں رہا تھا آپ سے ڈرتی نہیں ہوں میں نے غلط نہیں گیا مجھے پتہ ہے آپ میں تو احساس نام کی سیزی کوئی ہے آپ کسی سے نہیں ڈرتی آپ تو خدا سے نہیں ڈرتی ڈرتی ہوتی کرتے ہیں آپ آگے میں جاؤ سے پولے سے کیوں چھوڑا اپنی بیٹی کو اگر اس نے چھوڑ دیا اگر اس نے چھوڑ دیا اگر چھوڑ دیا تو تم جلا دو گئی اس کو آپ یقین کیجئے شروع کے پروگرامز میں میں اکثر لوگوں سے بلند آواز میں بات کرتا تھا بات بہت ہی غلط ہوتی تو چیخ بھی پڑا کرتا تھا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے لہجے کو دھیما کرنے کے لیے باقاعدہ اپنے آپ پر محنت کی ہے اب میں کوشش کرتا ہوں کہ دلیل کے ساتھ دھیمے انداز میں اپنی بات اپنے سامنے کھڑے انسان تک پہنچا سکو لیکن یہاں اس ظالم عورت کے سامنے اپنی آواز کو نیچا رکھنے کی میری ہر کوشش جواب دے رہی تھا مجھے اس سے زیادہ غصہ سمیہ کے سگے باپ پر آ رہا تھا جس کے سامنے یہ جابر عورت ننہی سی بچی کو بات بے بات گرم لوہے سے جلایا کرتی تھی مجھے آپ پر آ علی وقت کیا Jason میں نے اپنے پیش کم کھار اپنے پیش کم کھار رہا ہے یہ غلط ہے ایک معنی اب پچی کو جلا کے ایسا اور چیخ کھو ہوتا ہے آپ میرو جھ sisters میں ڈرتی ہوں cuer этому تمتے ہو جی خود سے کھڑا نہیں arbitrary میں کر رہا ہوں آپ کو باتا ہے آپ کو باتا ہے تم واللہ سے کھڑو کرتی اس بچی کے ساتھ اپنے نس 2013 اس بچی کے ساتھ عوچے بنٹے نہیں ہوگا یہ دونوں میاں بیوی اس قدر بے خوف اور جھگڑالو تھے کہ پولیس اور میڈیا کے گھر آنے پر بھی ایک لمحے کے لیے گھبرائے نہیں بلکہ ان کی بدتمیزی اور زیادہ بڑھ گئی تھی بارہ سالہ مظلوم سمیہ نے اس ساری صورتحال میں رونا شروع کر دیا تھا اور گھر کے باورچی خانے میں چھپ گئی تھی صورتحال ایسے بلکل بھی ۔ راتی میز ایسے بہنئے نوازے بھی مهم جیائیں گے راتی می Destiny راتی میشے سوتیلی بیٹی کو کاٹنے اور جلانے والی یہ بدبخت سوتیلی ماں اور اس کے بے حص اور بے حیاء شوہر کو گرفتار کر کے گھر سے باہر لانے کے لیے پولیس کے مرد اور خواتین اہلکاروں کو باقاعدہ طاقت کا استعمال کرنا پڑا تھا کیونکہ دونوں ظالم میاں بیوی خود کو کوئی بہت ہی آفت چیز سمجھ رہے تھے میں ایسے نہیں جاؤں گی مجھے ہاتھ نہیں لگائے میں نہیں جاؤں گی آدھو آدھو شبر اس کو لے کے چلیں اس سارے ہنگامے میں ان کے گھر کے باہر اہل محلہ کا اچھا خاصا رش لگ چکا تھا گھر کی کھڑکیوں سے ہمیں باہر جمع ہونے والے لوگوں کا حجوم اور ان کا شور صاف محسوس ہو رہا تھا ہمارا خیال تھا کہ ان دونوں میاں بیوی کے ہمسائے اور محلے دار ہونے کے ناتے لوگوں کا یہ حجوم ان کی حمایت اور ہماری مخالفت کرے گا اور این ممکن ہے کہ یہ لوگ ان میاں بیوی کو گرفتار کر کے ہمیں اپنے ساتھ لے جانے بھی نہ دیں لیکن جب ہم گھر سے باہر نکلے تو گلی میں منظر ہی اور تھا اہل محلہ نے تالیاں بجا کر ہمارا استقبال کیا پورا محلہ اس مظلوم بچی پر ہونے والے ظلم کا گواہ تھا ہر مرد و زن اس ظالم سوتیلی ماں اور بے حس سگے باپ کے ظلم اور جبر پر آواز گلند کر رہا تھا اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے لیکن آپ کو سب کو پتا ہے کیا ظلم ہو رہا تھا اس کے سامنے کھڑے ہونے سے پہلے آدمی ذات پر یہ بچی آپ کے سامنے ہوتا تھا ظلم سارا اللہ کرے گا جو قانون ہے وہ کرے گا بچی کو یہاں سے جلایا گیا بچی کو یہاں مار رہا ہے کبھی کیا مار رہا ہے کیوں اس کے اپنی نہیں ہے نا پیٹ میں آپ نے آپ کو پروگرام دیکھا چھار 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 بچی کو یہاں مار رہا ہے یہاں مار رہا ہے یہ ہی ہو رہا ہے رات کے تین بجے چار بجے آکے اس کو بولئے کہ آپ برطن دوئے ہیں گر کے صفائی کریں یہ پوری گلی اللہ کا جھگر ہے نہیں آپ کا پیار نظر آ رہا ہے آپ نے اس کو نصیت نہیں ہے انشاءاللہ اس نے اس بچی کے گلے گندر سے مپتہ ڈال کے جب آپ کیوں یہ ہے یہ ہے آپ کیوں آپ نظر آتا ہوگا سارا تھی بڑی بری طریق میں تو میں اپنے آپ کو مار دوں گے بچی یہاں تا بول چکی دی زہر بچی کتنا ظلمہ داشتی ہے کہاں تا بڑھ راستی ہے نہیں چاہیے بچی بلکھارا نہیں آئے گا